ایکسائز انٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کچھ لوگوں کو پراپٹی کے اوپر ایگزیمشنز دیتا ہے یعنی چھوٹ دیتا ہے یہ چھوٹ کتنی ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری بھی ہے لیکن اتنا آسان نہیں ہے شیخ خالد حفیظ صاحب ہمارے سینئر ایکسائز انٹیکسیشن آفیسر ہیں پراپٹی ٹیکس کو سمجھتے ہیں ان کے سروس کا زیادہ وقت پراپٹی ٹیکس پر ایک گزر ہے تو آج ہم نے انہیں اپنے سٹوڈیو میں اس لیے بلایا ہے کہ ہم ان سے پوچھ سکیں خالد حفیظ صاحب ایکزیمشنز جو استثناء ہیں اس میں بیوہ ایک بڑا قابل ذکر ہے بیوہ کی معافی کتنی ہوتی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس میں پراپٹی ٹیکس ایکٹ کے مطابق بیوہ کو بارہ سے ایک سو پچاس روپے حصہ تک کی معافی ہے اس میں ایکسپلوسیف آنر ہوتی ہے اس میں ہم اس کو بارہ ہزاری سو پچاس پہ تک کا ٹیکس معافی دیتی ہیں اگر اس سے ٹیکس زیادہ ہو تو اس کے پاس بیلنس اس سے حصول کیا جاتا ہے یعنی آپ نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بیوہ جو ہمارے ریکارڈ میں آنر ہے اگر وہ ریکارڈ میں آنر نہیں ہے تو اس کی ریجسٹری اس کے پاس ہے اس کے پاس کسی سوسائیٹی کا ٹرانسپر یا اللارٹمنٹ لیٹر ہے تو وہ پہلے ہمارے محکمے میں آئے گی اپنا نام درج کرائے گی اگر اس کا نام بحیثیت مالک درج نہیں ہے تو اسے بارہ ہزار ایک سو پچاس روپے تک کی معافی ہے اگر کسی پروپری کا ٹیکس بارہ ہزار ایک سو پچاس روپے سے زیادہ ہے تو یہ نکال کے باقی اس کو ادا کرتے ہیں اچھا اس میں دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ خاتون جو عدالت جاتی ہے اپنے خامد کے انتقال کے بعد اور عدالت سے وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ جیسے جانشینی کا سرٹیفکیٹ کہتے ہیں وہ حاصل کرتی ہے اس میں عدالت ڈیکلیئر کرتی ہے اسے بیوہ اور اس کے بچے یعنی دو بچے بیٹے اور دو بیٹیاں اور وہ نبالک ہیں تو ایسی صورت میں پروپی ٹیکس کی جو ایگزیمشن ہے وہ کتنی ہوگی اور کس کس کو ملے گی اس میں ایک بندہ اگر ہمارے ریکارڈ میں آنر ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے وہ راست کا انتقال ہے وہ راست قرون کے تحت وہ کورٹ سے کوئی ڈیکلیریشن لیں جس میں وہ تیون کریں گے اس کے لیے قرونی وارثان ہیں اس کے بعد ان کا ریکارڈ میں انٹری ہوگی وہ اپلائی کرے گی ایک سائیٹریشن پارٹمنٹ میں اور اپلائی کرنے کے لیے اپنے نام کا اندراج کرائیں گے اس کے بعد وہ اپنی اگزیمشن کے لیے کریں گے اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹل بیوہ کو تو بارہز ایک سو پچاس پر ٹیکس اکم آفی ہے اس میں حصوں کا تائیون کیا جائے گا اس میں جو براست قرون کے تحت جتنے بھی کورٹ نے عدالت نے اس وارث کا اتنے ایس ہے اس کا اتنے ایس ہے اس کے مطابق اس کی مندگا ٹیکس اگزیمشن ہو جائے یہ تب یوں سمجھائیے کہ ایک پروپٹی ہے جس کا ایک لاکھ روپیہ ٹیکس ہے آدمی کا انتقال ہو گیا عدالت نے سیکسیشن سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جس میں اس کی جو بیوہ ہے اور اس کے چار بچے جن میں دو بیٹے ہیں اور دو بیٹی ہیں اور چاروں نابالک ہیں آپ کس طرح ہم ان کو اگزیمشن دیں گے اس کے حصے کس طرح نکالیں گے یہ ذرا اس طرح سمجھائیے تاکہ وہ لوگ یوں نہیں سمجھ سکے ان کو آسانی ہو جائے اس میں ایسا ہے کہ اگر ایک بندے کے نام پروپٹی ہے ہمارے ریکارڈ میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے جو وارثان ہیں وہ کوٹ سے رجوع کرتے ہیں اس میں ایک ڈیکلیریشن لیتے ہیں وہ راست کا کوٹ توجین کرتے گی وارث ہیں اس کے لیگل خیز جو اس کے پروپٹی کی ہیں وہ لیگل خیز ہیں اس میں ان کے حصوں کا بھی توجین کر دے ان کے اتنے تنے حصوں گے اس میں پھر جو ہوتا ہے وہ ایک بڑا آٹھ ہسہ ہم اس کو ویڈیو کا اگزمشن نکالنے اگر ایک لاکھ سر روپے آماؤنٹ ہے تو اس میں اگر آٹھ ہسہ جانے وہ بارہ ہزار پوائنچ سر روپے بنے گا اس میں بارہ ہزار 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 پوائنچ سر روپے کی مافی ہوگی اور باقی ٹیکس اس کو پیہ کرنا پڑے گا اسی طرح بارہ ہزار ہزار پوائنچ سر روپے اس کا شیر نکالنے کے بعد اس میں بیٹے کے دو عصے ہوتے ہیں بیٹی کا ایک حصہ ہوتا ہے اس میں اگر دو بیٹے ہیں تو چاری سے بن گے اگر دو بیٹے ہیں دو عصے ہزار پوائنچ سر روپے جو تنی بیردیہ مافی چیزار پوائنچ سر اس میں ہم 64 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو وہ ایک بیٹی کا حصہ نکالائے گا اس کو ڈبل کریں گے تو وہ بیٹے کا حصہ نکالائے گا اس میں اگر وہ حصہ 12 않아요 سے کم ہے تو تیوٹل ماف ہو جائے گا اگر مائنر ہے تو یہ بھی اس چیز ہے کہ مائنر ہونا چاہیے مائنر آرفن ہونا چاہیے اگر وہ بارہ سے ایک سب چاس سے کم ہے تو اس کا معافی ہو جائے گی بارہ سے ایک سب چاس سے زیادہ ہوگا تو بارہ سے ایک سب چاس نکانے گا باقی کے ان کو پیہ کرنا پیہ کرنا پڑے گا اچھا آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ اپنا ایک آدمی ہے وہ اس کی دو بیوائیں یعنی یہ بھی این ممکن ہے تو پھر کیا بارہ ہزار ایک سو پچاس معافی ملے گی اس میں یہ ہوگا کہ ایک بٹا آٹھ حصہ اگر ایک بیوائیں تو دو بیواز ہوں گے اس بندے کی تو اس کو ایک بٹا سولہ حصہ معافی ہو جائے گا ایک بٹا آٹھ حصہ دو میں تقسیل ہو جائے گا وہ ایک بٹا سولہ حصہ ایک بیواز کا بنے گا اس میں ایک بٹا سولہ حصہ پھر وہی شرط آ جائے گی کہ ایک بٹا سولہ حصہ اگر اس کا بارہ سے ایک سو پچاس سے زیادہ بنتا ہے تو اس کو بارہ سے پچاس نگالنے کے بعد باقی ٹیکس پھی کرنا پڑے گا اگر بارہ سے پچاس سے کم ہے تو اس کو ٹیکس معافی ہو جائے گی دیورٹس کی طلاق یافتہ خاصت ہو کیا وہ بھی اپنا ٹیکس سے اسے ایگزیمشنز ملتی ہے جی بلکل گورنمنٹ نے ریسنڈی سے میں امیڈمنٹ کی ہے اور اس میں جو ڈائیورٹس لیڈی ہیں ان کو بھی اسی طرح ایگزیمشن دیتی جیسا ہم بیوہ کو ہم دیتے ہیں بارہ سے پچاس روپے تک اس کو معافی ہوتی ہے اگر وہ شادی کر لیتی ہے دوبارہ پہلے کیس پھیلے اگر بیوہ شادی کر لے گی تو اس کو ایگزیمشن ختم ہو جاتی ہے دوسری شادی کر لے اس پر تو اسی طرح ڈائیورٹسی لیڈی بھی اگر دوبارہ شادی کر لے گی تو اس کو ایگزیمشن ختم ہو جائے گی لیکن ایگزیمشن کی ہاتھ وہ ہے یہ بارہ سے ایک سو پچاس اچھا ایک سرکاری ملازمین کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ریٹائر گورنمنٹ سرمنٹ جو ہیں وہ پریشان لیتے ہیں اکثر اوقات آفیس میں چیکر لگاتے ہیں دیفنیشن کیا ہے سرکاری ریٹائر ملازم کون ہے جسے اگزیمشن مل سکتی ہے اس میں یہ ہے کہ سرکاری ملازم وہ کسی بھی پروینشل گورنمنٹ کا یا فیٹل گورنمنٹ کا ریٹائر ملازم ہو اس کا ایک نالتہ کا اپنے ذاتی استعمال میں گھار ہو تو اس کو ایکزیمشن ملتی ہے لیکن اگر وہ ایک کنال سے زیادہ رہا ہو جگہ تو اس کی ایکزیمشن اس کو نہیں ملے گی ایک کنال تک سرکاری ملازم کو چھوٹ حاصل ہے اگر اس نے اپنے گھر میں یعنی ایک پورشن میں وہ خود رہ رہا ہے اوپرالہ اس نے پورشن کرائے پہ دیا ہوئے یا اس نے باہر ایک دکان بنائی ہوئی ہے تو پھر اس کو معافی ملے گی ایکزیمشن نہیں ملے گی اس کو یعنی ذاتی کی بھی ختم ہو جائے گی خالی صاحب یہ بتائیے کہ ایک معذور آدمی معذور آدمی کا سرٹیفکیٹ کہاں سے ملتا ہے وہ بھی کس بھی گورنمنٹ ہسپیٹل سے ہو سروسل ہسپیٹل یا کہ وہ بھی گورنمنٹ ہسپیٹل ہو اس میں اس میں منشن کی یا کہ یہ پرمنٹی ڈیسیبل ہے وہ ڈیسیبلٹی پرمنٹ ہے تو اس کو بھی بارہ درہ سو پچاس پہ تک ٹیکس ماپ ہوگا اور اگر اس معذور آدمی کے نابالک اگر بچے ہیں تو کیا وہ اس کے حددار ہیں اگر وہ آنرشپ میں ہوں گے تو پھر بھی نہیں ہے کیونکہ صرف نابالک یتیم کو معافی ہے ٹیکس کی اگر نابالک اگر آنر حصدار ہے لیکن اس کا باپ زندہ ہے تو اس کو معافی نہیں ہوگی وہ معافی میں نہیں آئے گا خالی صاحب بہت شکریہ آپ کے شکریہ جی شکریہ جی آپ کا